اسلام علیکم ورحمت اللہ یونیورسٹی پنجاب نے بی اے بی ایس سی اور بی کام کے پرائیویٹ ریگولیسیشن کا اعلان کر دیا ہے پرائیویٹ سٹوینٹس جو ایف ای ایف ایسی یا اس کے ایکیویلنٹ کوئی بی ڈپلومہ یا کوئی ڈگری کر چکے ہیں ان کے لیے پنجاب یونیورسٹی اور اچی سی کے نئے قوانین کے مطابق تمام یونیورسٹیز نے اے ڈی پی کا سٹارٹ کیا ہے اسوشیٹ ڈگری پرگرام کو اس کے لیے پنجاب یونیورسٹی نے ریجسٹرشن کا اعلان کر دیا ہے آن لائن ریجسٹرشن آف پرائیویٹ پرگرام فر اسوشیٹ ڈگری آرڈ سائنس اینڈ کامس ایڈ ایم 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 ایسی پارٹ ون اینوال اگزامینیشن ٹونٹی ٹونٹی پنجاب یونیورسٹی کے زیرے تمام تمام پرائیویٹ پرگرام برائیویٹ اسوشیٹ ڈگری پرگرام آرڈس سائنس اور کامس یعنی کہ آرڈس بی ای سائنس بی ایسی اور کامس بی کام اس کے لیے جو ریجسٹرشن ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے یہ امتحانات سالانہ دوزار بیس میں ہوں گے ان کے ٹونٹی ٹونٹی کے اندر جو امتحانات ہونے ہیں ان کے لیے ریجسٹرشن سٹارٹ ہو گئی ہے سنگل فیس سنتی سو بیس روپے ہے اور اس کی ڈیٹ انہوں نے اپوائنٹ کی ہے دو سبتمبر سے لے کر اکتیس اکتوبر تک دو مہینے ہیں سنگل فیس کے سر ریجسٹرشن کروانے کے اور اس کے بعد ایک ہزار جنوانے کے ساتھ ٹونٹل سنتالی سو بیس روپے یہ تاریخ ہوگی یکم نوامبر دو ہزار انی سے لے کر انہتیس نوامبر نوامبر کا پورا مہینہ اور اس کے بعد ٹبل فیس ہو جائے گی سات ہزار چار سو چالیس روپے اور یہ دو دسمبر سے لے کے اکتیس دسمبر تک ریجسٹرشن ہو گئی اس میں وہ تمام لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہیں جنو نے ابھی ایف ایف ایس یا اس کے مساوی کوئی بھی امتحان پاس کیا ہے اب کیا یا اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں وہ اس میں اپنا داخلہ کروا سکتے ہیں اور اس کے لئے ایمپورٹنٹ ایلان یہ ہے جن امیدواروں نے اس سے پہلے اپنا ریجسٹرشن کروایا وہ ہے انہیں دوبارہ ریجسٹرشن کروانے کے ضرورت نہیں پہلے سے جتنے بھی لوگ پرائیویٹ یا ریگولر پنجابی انسٹری میں ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں انہیں ریجسٹرشن کروانے کے ضرورت نہیں ہے پہلے والی ریجسٹرشن نمبر ہی ان کے لئے قابل قبول ہوگا اور اگر کسی کا ریجسٹرشن کارڈ گم ہو گیا ہے تو وہ ہنڈرڈ روپیس فیس جمع کروا کے ڈپلیکیٹ نکلوا سکتے ہیں اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ریجسٹرشن فارم آپ آن لائن ہی پور ہوں گے آپ نے آن لائن پنجاب انسٹری کا فارم کھولنا ہے اور وہاں جا کے اپنے ریجسٹرشن کھولنا ہے اس کے لئے ہمیں نیکس ویڈیو دوں گا کہ آن لائن آپ نے ریجسٹرشن کیسے کروانی ہے وہاں جا کے اپنے پورا ڈیٹا فیڈ کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے چلان فارم نکالنا ہے فیس جمع کروانی ہے اور اپنے مسد کا ڈاکمنٹ لگا کے وہ فارم پنجاب انسٹری میں جمع کروا دینا ہے اسی طرح ریجسٹرشن کا شرور ایم ایم ایسی کا بھی دے دیا گیا ہے جس کے اندر سنگل فیس اتنی ہی ہے سنتی سو بیس رپے فیس تقریباً وہی ہیں لیکن اس کی تاریخیں بھی ہٹکے ہیں جو سنگل فیس کے ساتھ ہے وہ دو سپٹمبر سے لے کے پانچ نومبر تک ہے اور جو ایک ہزار جو ماننے کے ساتھ ہے وہ چھے نومبر سے پانچ دسمبر تک ہے اور ڈبل فیس کے ساتھ چھے دسمبر سے اٹھائیس فیبرری تک آپ ریجسٹرشن کروا سکتے ہیں ایم ایم ایسی کے اندر اس کے لئے بھی وہی باقی سارے قوانین ہے جن کی ریجسٹرشن پہلے ہو چکی ہے جن کی آپ نے بی کام بی ای بی ایسی کر پانچ نومبر سے کی ہے تو اگر آپ ایم ای کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ ریجسٹرشن کروانے کے ضرورت نہیں ہے اب ایم ای کن کن مزامین میں ہو رہا ہے پانچ نومبر سے میں اردو ہے انگریزی اسلامیات پنجابی سیاسیات تاریخ ریاضی عربی فلوسفی فارسی معاشیات فرنچ اور کشمیریات یہ تیرہ ایسے کیڈر ہیں جن کے اندر پانچ نومبر سے آپ سے دخلہ لے رہی ہے اس کے بعد تو اس نے بتا دیا آنلین سیشن فارم پور کرنے کا طریقہ کر رہی ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ جانا ہے اور وہاں آپ نے بطور اپنی ساری ہدایات دیکھنی ہے آپ کے تمام سوالوں کے جواب وہاں مل جائیں گے اس کے بعد جناب آپ نے اپنے تمام مرلے کو فل کرنا ہے اور اگر کسی مرلے پہ آپ نے اپنا کام روک دیا اور آپ کا مطلب آپ کا کمپیوٹر بند ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے آپ کا ڈیٹا بند ہو گیا آپ دوبارہ کسی دوسرے وقت میں اس کو اسی کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا ایڈنٹی کارڈ نمبر جو ایسی نمبر صحیح ڈالنا ہے تاکہ دوبارہ جب بھی آپ نے اس کو کرنا ہے تو آپ نے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ فارم کے اوپر جا کے کلک کرنا ہے وہاں بھی اپنا ایسی نمبر ڈالنا ہے آپ کا پہلے جتنا کام کیا ہوگا وہ آ جائے گا اور باقی کام اس کے بعد آپ ڈال کے باقی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم یہ تھا ایک اہم پیغام جو لوگ ایف ایف ایسی یا ایکیولینٹ ڈیپلومہ کر چکے ہیں ان کے لئے بی ای بی ایسی بی کام یعنی کہ اسوسیٹ ڈگری پورام آرٹس کامرس میں ایڈمیشن لینے کے حوالے سے اور اسی طرح بی ای کے بعد ایم ایم ایسی کا شیڈل بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ